السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرامی نوردو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم سیکھ رہے ہیں ASP.NET Visual Basic پروگرامنگ کے بارے میں پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے پاک سٹارٹ کی تھی انزرٹ اور اپ ڈیٹ پروسس کے بارے میں ریپیٹر کنٹرول میں اور ہم اس ٹیٹوریل میں کمپلیٹ کریں گے اپنے اپ ڈیٹ پروسس کو تو آج چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کرنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے پچھلے ٹیڈوریل میں اس لنک کو ایڈ کیا جو کہ ہمیں آپشن دیتا ہے نیار ڈیٹ ایڈ کرنے کا اور ہم نے ایڈیٹ اوپشن ایڈ کیا تھا یہ لنک ایڈ کیا تھا جو کہ ہمیں اپنا سپیسیپک ڈیٹا اکارڈنگ ٹو آئی ڈی جو بھی ہم رو سریکٹ کریں اس کے اکارڈنگ ہماری بھی سریکٹ کرتا ہے لیکن لانسٹ ویڈیو میں جب ہم نے فینش کیا تھا تو ہم نے یہ ریکارڈ سریکٹ کیا تھا سٹیف کورنگ اور میں نے جیسی اپ ڈیٹ کلک کیا اس نے ایک زیکٹی وہی ریکارڈ ایک اور دفائی ایڈ کیا اور اس کی وجہ تھی کہ یہ اپ ڈیٹ ایڈ ایڈ ڈیٹا کا کوڈ کرنٹلی ایکزیکٹ ہو رہا ہے اس ٹیٹوریل میں ہم ایڈ کریں گے اپ ڈیٹ ڈیٹ کا کوڈ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے دیٹا انٹری پیج میں اور اس پہ ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کو اسی ایوینٹ پہ لے آئے گا ایڈ ڈیٹا کلک تو کیا ہو رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو کریں گے یہ نیو ڈیٹا ایڈ کرے گا لیکن ہم نے اس کوڈ میں توڑی سی چینجز کرنی ہے اور چینجز جو ہے وہ ہے کہ ایف میں نے سب سے پہلے پہلے دو سبس کریٹ کرنے ہیں ایک کا نام ہوگا ایڈ ڈیٹا اور جس میں ہم یہ سارا ڈیٹا آٹ کریں گے یہاں سے موف کریں گے کٹ کر دیں اور اس کو ادھر ڈال دیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی سب بھی کریٹ کرنا ہے اور وہ ہے اپ ڈیٹ ڈیٹا اب ہم نے ڈیسیشن یہاں بھی کرنی ہے کہ ایف ایڈ ڈیٹا بٹن ڈاٹ ٹیکسٹ اگر اپ ڈیٹ ڈیٹا ہے تو پھر اپ ڈیٹ ڈیٹا یہ جو ساری یہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ڈیٹا ہوگا ساری ابھی سپینے گھڑت اور یہ اپ ڈیٹ کو بھی ہے تو کون سا سب کول کرو اپ ڈیٹ ڈیٹ اس کا سب اور ایلس ایڈ ڈیٹ کا سب کول کرو تو اگر یہ یہ بٹن اپ ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹا ہو کا ٹیکس تو پھر یہ کول کرو ادھر وائس یہ کول کرو تو اب یہ لکھتے ہیں بڑا آسان کھوڑ ہے پہلے میں create کرتا ہوں store procedure سارو کو close کر دیتے ہیں اور نیا store procedure میں ابھی یہاں پہ آتے ہیں right click کر دیں new store procedure اور اس کا نام ہوگا create procedure or dvo . ڈیو ڈیو ڈو update date update date date اور پھر اس کو ہم نے سپلائی کرنے یہ سارے یہ سارا جو بھی چینج ہوگا اور باقی سارا جیسے کہ ہم نے get all data کا کیا ہے آہاں ساری insert data کا کیا تھا یہ سارے ہم نے سپلائی کرنے ہیں اس کو تو اسی کو کوپی کر دیتے ہیں چونکہ اس کیس میں insert ہے لیکن اس کیس میں update ہوگا یہ سارے parameters اور پھر beginning sorry begin اور add آپ دیکھ رہے ہیں یہ insert ہے sorry insert statement use اس کیس میں ہم use کریں گے update statement update تو کونسا user date ہے اور پھر set کرو سارے coloum کو name equal to اس name کے مجھے امیل اقلی امیل اقلی 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 birth goes to date of birth age at age gender id اگر آپ نے اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیا تو یہ سارا ڈیٹا سارے روز کو اپ ڈیٹ کر دے گا اس میں تو ہم نے صرف اپ ڈیٹ کرنا ہے سپیسیفک ریکوارڈ اگر اگر ایلیمن ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے where sorry where user id sorry user data id equals to user id لیکن ہم نے تو user id supply نہیں کیا کیونکہ insert میں تو تائی نہیں تو اس کو یہاں پہ user id اس کو consistent رکھتے ہیں اور یہ ہے integer یہ ایک extra column user data id that's about it اور اب execute کر دیں تو اب آپ کو نظر آ جائے گا یہ نیا store proc update data جو کہ ہم نے ابھی create کیا اب اس کو اپنے store proc میں use کرتے ہیں بہت سمپل ہے یہ اور update data کو use کرتے ہیں اپنے program میں انسٹ کی تارا کا code ہے using con as new sql connection as usual configuration manager dot connection string dbtest dot connection string or using command as new sql command اور پھر store procedure کا nam اور connection پھر command dot command type اور command type dot store procedure اب parameters supply کریں گے یہ exactly same parameter ہوں گے جو کہ insert میں ہے تو یہاں سے copy کر دیتے ہیں exactly same کوئی ڈیفرنس نہیں ایک extra parameter ہے اور وہ ہے cmd dot parameter dot add at user data id sys sorry sql data type sorry sql db type dot int or dot value اور کون sie ہے query string value request dot query string and that's about it اور baaki parameters same ہوں گے جیسے ki insert میں ہے اور پھر open کر دیں connection کو connection dot open اور finally connection dot execute sorry command dot execute non query کیونکhi query نہیں کر رہے ہم insert اور update کر رہے sorry in this case update کر رہے exactly sara code same صرف ایک parameter difference ہے اور ایک different store procedure ہم call کر رہے ہیں رہے 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 چلتے ہیں چلتے ہیں سارا سمیت کو ہم نے mail لکھا تھا تو اس کو female کرتے ہیں اور اور اب آپ سارا سمیت ابھی update نہیں ہو رہا ہے اور یہ ایک پہت اچھا ایک مسارہ جس میں ہم بات کر سکتے ہیں page is post back اب یہ کیوں نہیں ہو رہا اگر تو آپ ون فارم پروگرامنگ کر چکے ہیں تو جیسے آپ اس بٹن کو کلک کریں گے تو کون سا ایونٹ ہونا چاہیے یہ وہاں ایونٹ لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اثر میں کون سا ایونٹ پہلے ہوتا ہے ون فارم میں سٹریٹ اپ ایڈ بٹن کا ہوگا لیکن ونڈوز میں یہ ہمیشہ فارم لوڈ پہ پہلے آتا ہے پہلے یہ فارم لوڈ پہ آتا ہے پیج کے اور پھر یہ فارم لوڈ پہ جاتا ہے اگر ماسٹر ماسٹر پیج موجود ہے تو اس کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ جائیں لیٹسی سارا سمیت لوڈ ہوگا اس یوشور تو کوئی مسنا نہیں لیکن جیسے ہی میں سارا سمیت کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اس کو اب جانا چاہیے ونڈوز فارم کے مطابق یہاں پہ لیکن یہ یہاں پہ نہیں آرہا سٹریٹ لوڈ پہ جا رہا ہے لوڈ پہ اب آپ دیکھیں اس کیونکہ یہ یہاں پہ آئے گا تو یہ ویریو کو پھر لوڈ کر دے گا جو آپ نے اپ ڈیٹ کیا تھا اگر تو ہم انٹو کر دیں دیکھیں ایلس پہ آ گیا کیونکہ کوئی سٹنگ موجود ہے ایڈ اس نے اس کو اپ ڈیٹ ڈیٹا کر دیا جو کہ وہ ریڈی تھا لیکن پھر کر دے گا کیونکہ پھر یہ ہو رہا ہے اور پھر لوڈ ڈیٹا جو کرنٹی ڈیٹا سٹور سٹوری ڈیٹا بیس میں ہے اس کو پھر لوڈ کر دے گا اور جیسے ہی یہ لوڈ کرے گا تو یہاں آئے گا تو سیم ویریو کوئی چینج نہیں تو توڑا سیم ویریو کو کس طرح چینج کریں گے ایمپرویمنٹ بہت آسان ہے کہ جب پوس بیک ہوگا پوس بیک کیا ہے جب یہ بٹن کھلک ہوگا تو اس کوڈ کو کو ایکزیکیوٹ نہ کرو نہ کرو اس کو ایکزیکیوٹ کرو اس کوڈ کو جب پیج لوڈ ہو اگر پوس بیک ہو تو پھر اس کو نہ کرو اب دوبارہ کرتے ہیں صرف یہ کنڈیشن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پوس بیک کا کیا مقصد ہے اور اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں تو سارا سمیت اب یہ ڈیٹا کو دوبارہ ساری یہ پھر رن کرتے ہیں ہم نے چینجز نہیں کی سارا سمیت ساری پہلے دفعہ یہ پیج کو لوڈ کرے گا کیونکہ ابھی پوس بیک نہیں ہے ایف نوٹ پوس بیک تو انسائیڈ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ گیا لوڈ کیا ڈیٹا کو ڈیٹا کو اپ لوڈ کرے گا لوڈ ہو جائے گا ڈیٹا اب میں چینج کرتا ہوں اور اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اب یہ اس کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ پوس بیک ہے ایف پوس بیک چونکہ ہم نے نوٹ لکھا ہے تو یہ تب ہوگا جب پیج لوڈ ہوگا فرس ٹائم جب بٹن کرک کریں گے تو پوس بیک ہوگا تو اب یہ کوڈ ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا اور آپ دیکھنے اس نے یہ کوڈ ایکسیکیوٹ نہیں کیا ڈیٹا ریکٹ نہیں نیچے آگیا اور اب یہ فارم ایوینڈ کے ماسٹر پیج پہ گیا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا اور اب سرور سائیڈ ویڈیڈیٹ کر رہا ہے اور اب ایڈ ڈیٹا میں چلے گیا اب اپ ڈیٹ کو کال اور اس کی ایک واجہ ہے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ میں نے دیکھا ہے یہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے یہ تب تو دوبارہ کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں اب آپ کو پتا چل گیا جب پیج پہلی دفعہ لوڈ ہوتا ہے تو پوس بیک پروپٹی فالس ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں فالس تو سیم چیز ہے if not کا مطلب بھی یہ ہی ہے اور page.isPoseBack equal to false سیم چیز اور جب بٹن ٹک کریں گے تو پوس بیک ٹرو ہے تو پھر یہ نہیں تو اب رن کرتے ہیں اور سارا سمیت female اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سارا سمیت اوپس نرائز ہو گیا اس سے پہلے یہ values کو add کر اب آپ کچھ بھی کوئی بھی record دیکھ رہے ہیں ابھی add نہیں ہو رہا تو یہ improvement اس میں اب آگئی ہے اب چونکہ ہم نے یہ سارا code لکھ دیا ہے اب اپلیکیشن میں ایک اور problem ہے کیا problem ہے let's see ہم ایک اور record add کرتے ہیں یہاں سے اور میں اس کو نام دیتا ہوں آگھ چیز پول چیز ڈوٹ چیز آٹھ ایویس ڈویس ڈویس ڈوٹ کام اور اس کی date of birth کو میں دیتا ہوں 34 mail ہے اور یہ ساری من سے غلطی ہو گئی تمہارا دکھتے ہیں Paul keys میں آپ کو ایک چیز دیکھانا چاہتا تھا قصد میں ایک بات یاد رکھیں یہ سارا data جو ہے یہ فیکٹیشس ہے اب آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کو validation message نہیں show کرے گا لیکن اگر میں اس کو لیکن ہم نے validation messages کو کے لئے add کی تھی لیکن اب یہ show نہیں کر رہا پہلے یہ show کر رہا تھا چونکہ ہم نے اس کے بعد code change کیا اب یہ نہیں show کر رہا اور اگر آپ اس کو 34 کر دیں تو یہ record Paul keys کا add کر دے گا لیکن اس اور by default gender mail کر لے گا تو اب یہ کیوں نہیں کر رہا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ code server side کا تھا gender server side change کرنے کے بعد اب server side کا code execute نہیں ہو رہا تو ہم ہم نے کیا کرنا ہے اگر تو کوئی چیز select نہیں ہے تو یہ اس کو false کر دے گا page کی is valid property کو false کر دے گا تو اب ہم نے ایک check mark یہاں پہ لگانا ہے اگر تو page is valid تو equals to true پھر گیا کرو یہ کرو ورانہ کرو یہ کام تب کرو جب page value یہ true کب ہوگا جب یہ یہاں پہ ہوگا اگر یہ یہاں پہ آئے گا تو یہ true نہیں ہے یہ code execute نہیں کرے گا تو دیکھتے ہیں کیسا کیا ہوتا ہے data entry code value ڈالتے ہیں in strictly in dot strictly at abc dot com اور میں اس کو کوئی آئے گا دے دیتا ہوں یہ 54 years old 3 years old ہے mail ہے اور یہ sorry in strictly up here in strictly 1960 60 اور 53 اب اگر ہم یہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں میسیج شو کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا توڑا سا چینج کیونکہ یہ فالس ہوگا تو یہ execute نہیں ہوگا تو یہ ہمیں یہ سرور سائٹ کا میسیج شو کرے تو یہ توڑی بہت چیزیں اور اب آپ کریں گے تو یہ strictly add over تو اس کے ساتھ آپ کا insert اور update process complete ہوگیا اب توڑا سا rewind کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے دو ویڈیو پہ ہے مشتمل یہ اور تقریبا ایک گھنٹے کے دو ویڈیو ز ہیں تو توڑا سا review کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اپنے page پہ link button add کیا insert کے لیے جو کہ صرف اس کو redirect کرتا ہے اس data entry page پہ کوئی خاص بات نہیں اس کے علاوہ میں نے یہ attribute add کیا جس نے space کو remove کیا اس کے بعد میں نے یہ add کیا یہ link یہ پہ آپ button بھی add کر سکتے ہیں لیکن میں link button add کیا اور اس کی دو property command name اور command argument کو set کیا تو command name کیونکہ جب ہم code لکھیں گے تو code کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم edit button کیونکہ یہاں پہ بہت edit button ہے تو کون edit button اور پھر اس کے ساتھ associate کرتے ہیں ایک specific column کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ چل سکیں کہ correct data کو ہم نے select کیا ہوا ہے جب آپ یہاں پہ یہ command add کریں گے تو repeater کا repeater کی item command item command کون سا command event جو ہے وہ generate event execute ہوتا ہے جس پہ ہم نے code add کیا اگر command name edit command ہے یہ والا next time پہ ہم یہاں پہ delete code بھی لکھیں گے next tutorial میں تو آپ کو پتہ چلے گا اس case میں چکے ایک ہے تو edit command response کرو response کرو اس page کو data entry page کو اور اس کا url میں query string ڈالو question mark id equals to اور پھر اس کی value تو جب آپ run کرتے ہیں تو for example green 11 تو یہ آپ add کر دیتا ہے query string اب add ہو گئی ہے اور جیسے query string ہم add کرتے ہیں اور چھلتے ہیں تو load کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے query string موجود ہے اگر اپنو نہیں ہے موجود تو add data کو اس button کو add data کر دو اگر تو موجود ہے query string تو اس کو update data کر دو اور load کر دو data اور ہم نے یہ store procedure کو call کیا اور values کو میپ کیا آپ نے دیکھا میپ کرنا بہت آسان ہے اور ہم نے اس پہ بارے میں تفسیر سے بات کی ریڈیو button اور check box کے ساتھ ہم نے اس طرح اس کو میپ کیا کہ جو value یہاں سے آ رہی ہے اگر وہ one ہے تو male کو چیک کرو اگر two ہے female کو چیک کرو لیکن پھر میں نے an use کی ہے تو اس ہی زیادہ readable ہو اسی طرح ہم نے personalize email allowed کے ساتھ بھی کیا اگر تو false ہے تو check box check نہ کرو اگر تو true ہے تو check box کو true کرو اس کے بعد جیسی یہ ہم click کر اس کے بعد میں نے اس tutorial میں add کیا یہ code کہ اگر تو اس میں add data ہے تو کون سا update data ہے اس کا text اس button کا تو یہ code execute کرو ورنہ add data code execute کرو جو کہ ہم نے دو tutorial پھالے لکھا تھا اور پھر ہم میں نے update کا بھی code add کی update اور add میں کوئی difference نہیں ہے except ہم نے اس value کو اس specific row کو update کرنا ہے تو میں user id اس میں add keyba کی same code ہے all store procedure different ہے لیکن وہ بھی insert state menu use کریں گے اور اس میں update کا پھر آپ نے دیکھا کہ data update نہیں ہو رہا تھا اس کی ایک وجہ ہے کہ post back جب ہم button پہ click کرتے تھے یہ پھر old data کو load کر دیتا تھا اور اس کو update کردے تھا تو اس کو stop کرنے کے لئے ہم نے یہ if statement add کیا کر post back نہ ہو یعنی page first time load ہو رہا تو یہ کھ اگر ہم کوئی button click کریں یا کچھ اور click کریں تو پھر اس code کو execute نہ کر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے سارا code add کیا تو validation break ہو گئی especially جو server side validation تھی اگر تو male radio button اور female radio button check نہیں ہے اور آپ add data button click کرتے ہیں تو یہ validation show نہیں کرتا اور data کو add کرتا ہے تو اس کو stop کرنے کے لیے یہ اس وقت کرو جب page valid ہو اگر تو یہ یہ آکے false کر دیتا ہے پھر اس کا مطلب ہے page dot is valid is false اور یہ code execute نہیں ہوگا اور آپ کو یہ validation message show کرے گا امید ہے کہ اب آپ کو بڑی آسانی سے اپنے repeater control میں edit کی functionality آسانی کر سکتے ہیں insert کی آسانی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس ٹیٹوریل میں practical یہ بھی سیکھ لیا کہ آپ چون ہر کو اس کو note کے ساتھ use کرتا ہے تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے اس کے ساتھ note use کیا تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو finish کرتا ہوں next ٹیٹوریل میں ہم بات کریں delete process کے بارے میں کس طرح ایک delete button add کریں گے اور record delete ہو جائے گا تو تب تک کے لئے خدا حافظ